جو بھائی صاحب یہ دو سو ستائیس سیلی ہے تو یہاں سے کہ وہ اوپر اینڈ تھا ہم یہاں سے پھر ایسے نکلیں گے نیچے اس سائیڈ سے ہوتے ہوئے یہاں سے یا کیبل کار لیں گے یا بائی واک نیچے جائیں گے وہاں پہ ایک کلر فل تھی گا نیچے اینڈ پہ جا کے نا یہ والی تو اس پہ جائیں گے وہاں سے پھر اس کو دیکھ کے شاید وہاں سے روٹ ہوگا نیچے سے ہی جانے کیسے اسی سے ہم باہر چلے جائیں گے بائی صاحب اس سائیڈ پہ اوپر گلاس پریج ہے سامنے اور ساتھ اس سائیڈ پہ جو ہے نا وہ واش روم بنائے گئے ہیں اور یہ میں کیوں دکھا رہا ہوں کیونکہ ان واش روم کو جو ہے نا وہ اس طرح بنائے گئے یہ ہنگنگ واش روم ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کہ ان کے اندر اگر آپ جاتے ہو اس کو یوز کرتے ہو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ مسلسل جو نا وہ شیک کر رہے ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے مطلب ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے آپ مطلب سٹیبل جگہ پہ نہیں ہے تو مطلب اس کی بھی اپنی کیفیت ہوتی ہے اپنی فیلنگ ہوتی ہے اس لیے یہ بھی ایک اپنی ہی نویت کا ایک انوکھا قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں واش روم ہے پہاڑوں کی اوپر اور وہ بھی مطلب ہنگنگ ڈائپ مطلب کہ بسکلی تو پہاڑ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پہاڑ کی انڈنگ ہے اس سائٹ پہ ادھر نا یہ یہ پہاڑ کی انڈنگ ہو رہی ہے اس سائٹ پہ لیکن یہ آگے جو چیز جو ساری یہ ہنگنگ پہ بنائی گی ہے ہنگ کر کے اس کو تو عجیبی فیلنگ آتی ہے اس میں بھی لیں جی یہاں آ کے جو ہے نا نیچے ہمیں پتا چلا ہے کہ ہم ایک مسٹیک کر رہے ہیں ہم ملٹی سائٹ سے آگے ہیں مطلب کہ رونگ بے اگر ہم آتے اس سائٹ سے نیچے سے اس واک سے ہوتے ہوگے اوپر آتے تو یہ کیبل کار لیتے اور پھر آگے دوسری سائٹ سے واک تھی وہاں سے واک کرتے نیچے جاتے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم ملٹی سائٹ سے وہاں سے بھی کیبل کار لے آئے ہیں اب ادر سے انہوں نے بتایا کہ نیچے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے ماں سوائے ٹکٹ کے جہاں سے ٹکٹ لے کے کیبل کار لینے پڑے گی اور اس کے ہی تھرو ہم نیچے جا سکتے ہیں بھائی سب پھر سے ہم بیٹھ گئے ہیں آپ کیبل کے کار میں تو ابھی اسی سے نیچے جانا ہے کیونکہ دیکھنی تو ہے ننجے کا پھر دھوکہ تو ہو گیا جو بھی آپ کہا سکتے گلتی ہو کی کیونکہ کیونکہ اب جو ادر سے دیکھتا ہے پھر نیچے اس کا جانے کا جان دل کرتا ہے وہاں پہ وہ انڈ پہ جا کے وہ کلر فول ہے لیک ٹائپ ہے یا پونڈ ہے کوئی تو آپ کو دکھانا ہے تو اس طرح ہی گوشین ہے یہ دیکھیں یہ رستہ تھا یہ چیک کریں یہ یہ رستہ ہے نیچے جانے کا اس سانڈ سے نظر آرہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا پرانا ہے شاید تو اس لیے جو ہم نے ختم کر دیا ہے کیا کیا ہے لیکن رستہ ہے بس کیا کہہ سکتے ہیں یہ چیک کریں یہاں پہ بھی ایک واتر فول اس لیے جی فائنلی کافی ساری واک کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ سے کیبل کار سے اترنے کے بعد ہم پہنچائیں ایک اور جگہ پہ اور یہ جگہ مجھے پرسنلی میں آپ کو بتاؤں تو گراس بریج جو ہے نا اس سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے فی الحال تک ملجم نظر آرہی ہے وہ اسے صاف سے یہ چیک کریں آپ آپ کو زیادہ قریب جا کے نا صحیح سے دکھاتا ہوں واہ 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 واقعی یہ جگہ اس سے بہت پیاری ہے یہ چیک کریں آپ مزے دار قسم کی جگہ ہے یہ چیک کریں یہ جگہ مجھے اس سے بہت زیادہ پیاری لگی ہے اس جگہ کو رین بو پلیس بھی کہتے ہیں مختلف کلرز کی پلیس اور ویسے بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے دوسری جگہ جو گلاس بیج تھی اس کے رسپت یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور ویسے بھی یہاں پہ کھول ہے ذرا ایریا کھنڈ بھی ہے ذرا مزے کا موسم ہے اس سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ فاؤنٹین لگا ہوا آگے ابھی اس طرح بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں سہارا نیچے سے چل کے بھائی صاحب یہ جگہ جو ہے نا دیکھیں میں تو آپ کو صرف ایسے سٹیل کے لگ رہی ہوگی لیکن اس میں تو ایک خطرناک چیز ہے جو میں ادھر آئے ہوں تو اچانک میری نظر پڑھی اور مجھے نظر آئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں جب ایسے کر کے دیکھو گے تو یہ اندر سے خالی ہے یہ چیک کریں تو اندر سے خالی ہے یہ جب نظر پڑھتی ہے تو فیل ہوتا ہے کہ جیسے چیز کچھ ہے انہی پاؤں کے نیچے اچانک سے لو جی بھائی صاحب فائنلی جو ہے نا پاپسی کی طرف جانا سٹارٹ کر دی ہے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو آپ کو میری شکل سے لگ رہا ہوگا کہ ہاس آج مزا نہیں آیا ہے مطلب بس سو سو تھا تو ایک تو مین چیز ہے کہ اس میں دیکھنے کچھ دو ہی چیزیں بھی صرف ایک ادھر وہ گلاس بریج دوسرا یہ کلر فل جو ایریا تھا بھائی ہے اس کے لئے کچھ نہیں تھا اور دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی فن نہیں تھا ملے بس آؤ دیکھو پکچر بناو اور جاؤ کوئی اس طرح کی فنی نہیں تھی جس طرح کہ ہم کول بیلی میں گئے تھے نا تو وہاں پہ کیا تھا کہ وہاں پہ بڑا فن تھا ملے ڈیفرنٹ کانڈز آف تینس تھی مختلف چیزوں کو انجوائے کرنے کا موکہ ملا تو یہاں پہ کچھ نہیں تھا بھائی صاحبہ بس یہ دیکھو بھی ادر سے میں آیا ہوں اوپر سے اور اس طرح یہ نیچے سیڑھی ہیں دیکھو کوئی میرا خیال ہے تین سو سار سو سیڑھی ہوگی پتہ نہیں کہاں تک نیچے چیک کرو بھائی صاحب ہوئے 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 بھائی صاحب یہ دو سو ستائیس سیڑھی ہے ٹوٹل یہاں سے کہ وہ اوپر انٹ تک ابھی وہاں سے آکے اس سائد پہ یہ کل چھوڑی سی جگہ ہے در دیہنے دوہنے کے وگرہ چیکی مانگرے کیوں بھی لئے ہوئے پر ابھی ہوئے رسطہ کے بھائی کو اس طرح سے آگے ہوں گے صاحب یہاں پہ رسط ہے جو ہے نا یہاں پہ رسط ہے تو سیڑھے رسط ہے یہاں میں یہاں پہ تھوڑا سا کہ خون ہیں چھتے ہوئے اور ویسے بھی جو ہے نا اچھا پیل ہو رہا ہے نیچر کو انجوائے کرنے کا بہت زیادہ موقع مل رہے ہیں بھائی صاحب آج کوئی پتہ نہیں کتنے اکھار سے لیا چڑھ دیں ہیں جب آئے تھے کوئی میرا خواہلہ سات آر سو سیڑھی ہم نے جو انا وہ چڑھی ہوگی پھر اوپر یو ایفو کے بعد وہاں سے نیچے اترے ایک سو سیڑھی پھر ہم نیچے اترے وہاں سے کیبل کارلی اور آئے کلدر وال جگہ پہ وہاں سے دوبارہ سے سیڑھیاں لیتے 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 بھی نیچے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ سیڑھیاں 227 میں نے آپ کو کین کی بھی بتائی تھی تو ابھی یہ حالت اپڑی ہے کہ ایک چھڑی کے لیے سٹپ نیچے رکھتا ہوں اوپر سے سر میں ایسے لگتا ہے کسی نے کوئی نا پتھر مارا ہو تو آپ ایسے کرو کہ وہی پتھر اٹھاو گے نا سبسکرائب والے بٹن پر بھی مار تو میربانی کرو بس ہو گئی ہے چیک کرو بھائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ رستہ لو جی بھائی صاحب کالی ماتا تو آپ نے دیکھی ہوگی بڑی بڑی جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ ابھی ادھر پیش خدمت ہے چٹی ماتا سفید ماتا 321 یہ دیکھو بھائی یہ ہے چٹی ماتا ابھی بھائی نیچے جانے کے لیے میرا یہاں سے سفر جو باقی ہے وہ ہے آٹھ سو چالیس میٹر جہاں میں نے سیڑھیں کاؤنٹ کر کے آپ کو بتا تھا وہاں تھا گیارہ سو اسی میٹر ابھی آٹھ سو چالیس میٹر باقی ہے یہ دیکھیں سائن بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ بتا سارے آٹھ سو چالیس میٹر ایگزٹ ہے یہاں سے دور مطلب ابھی کافی سارا چلنا چلانا باقی ہے بہت زیادہ چلنے کے بعد ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں کو اچھی سی نا سپاٹ جہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤں کو بھوک بھی لگ چکی ہے میرا خیال ہے یہ اوپر مل گئی سپاٹ یہ چک کریں یہاں بھی اوپر بیٹھتے ہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں وہ بھوک لگ رہی ہلکی ہلکی آٹھ سو میٹر باقی ہے کھانا کھا کے پھر وہ کریں گے تو باقی تھکا دیا یار آج کے سفر نے نا تھکا بہت دیا یہ میں ہوں اور یہ میرا کھانا ہے دھوہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دھوہ نکل رہا ہے اس کو میں نے پکانے لگا دی ہے اور بس پانچ سا دس میرے پک جائے گا پکے گا تو پھر کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد رہتا سہتا سفر جو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں لو جی کھانا مارا تیار ہو چکا ہے سال دن در پک چکا ہے ایسا چاول ہے اس کو کھاتے ہیں اگر آپ نے کھانا ہے تو آ جائیں تو پھر ہم تو کھائیں گے لینجی کھانا شنا کھا کے ابھی ہم دوبارہ نکل پڑے ہیں اور انشاءاللہ بھی چل کے ایک تینہ رستے میں اگر تو کام کی چیز آتی ہی دکھانے والی تو آپ کو دکھائیں گے ورنہ ڈائریکٹ آپ کو ملیں گے جا کے لوکیشن پہ جہاں سے بیٹھنا ہم نے گاڑی پہ مطلب کے ایکزٹ پہ لینجی کافی سارا سفر کرنے کے بعد کو میں پانچ ایک سو میٹر تو کری لیا گا مزید سفر ابھی تو یہاں پہ یہ ایک تھوٹی سی نا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہو توڑا سا جھولا جھولا سکتے ہو ریسٹ کر سکتے ہیں اب ہم ایدر بیٹھ کے جھولا جھول رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے پھر ان کو نیچے اترتا دیکھ کے یہاں سے مجھے اتنا ایڈیا تو ہو رہا ہے کہ یہاں سے کوئی یہ تین ایک سو میٹر ہی رہ گیا ہم نزدیک پہنچ آئے ہیں اپنے پوائنٹ کے یہ دیکھیں جی ایکزٹ یہاں سے تین سو نوے میٹر دوری پہ آؤس سائیڈ پہ اور ایک ایک ایکزٹ یہ دو سو سٹھ سٹھ میٹر پہ آئیے سامنے اگر سیدھا جاؤں اس سائیڈ پہ تو دو سو سٹھ سٹھ میٹر اس سائیڈ پہ نکلوں تو تین سو نوے میٹر تو ہم نکلیں گے دو سو سٹھ سٹھ میٹر والی پہ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا آئی ڈیا بل گول ایکزٹ تھا میں دونوں کے درمیان میں تین ایک سو میٹر کے آ رہا تھا تو اب بھی ہم نکلتے ہیں اس والی سے جب اتنا شورٹ ہو جائے اتنا بیسٹ ہے تھگے ہیں یہ رہا لو جی فائنلی ہم باہر نکل آئے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں پہ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کے جولے شولے بھی انہوں نے چلا دیوں میں اس سائیڈ پہ لیکن میں آپ کو رکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے بھی تک جو ہے وہ گلاس بریجز میں کوئی بھی نہیں دیکھا تو ہیپی ویلی جو ہے نا آپ نے سوری ہیپی ویلی خیر ہو کول ویلی اس کا جو گلاس بریج آپ اس کو دیکھیں اس کو انجوائے کریں کیونکہ سیم اس میں جو ہے نا اماؤنٹ میں آپ بہت سارے مطلب ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل دو ایکٹیویٹیز ہیں اور کچھ بھی نہیں مدھا تین ایکٹیویٹیز آپ کیا لے کے بلکار اور اس کے بعد گلاس بریجا اور وہ جو کلرپول جو ہے ایریا وہ ہے بہت سال بیدر آئیں یہ گنز پڑی تھے میں نے تھوڑا سا نشاندے شونے لگا لے تو ابھی آپ کو بھی دکھاتے ہیں بھائی صاحب اس میں سے آدھے تو لگتا ہے کہ ہیں بابی آدم کے بیلے کے بلکل جو ہے نا وہ ہل بھی نہیں رہتے مار مار کے کچھ ہی لیں یہاں پہ یہ چیک کریں یہ لاما بیٹھا آئی گیا اس کے بھیڑا پتہ نہیں لاما لگ رہا مجھے تو اور اس سارے پہ بھی لاماز ہی ہیں یہ سارے لاماز بیٹھے ہیں بھیڑ نہیں لگ رہی یہ لاماز ہیں لاماز اس سائر پہ تو بھائی یہ لنبا چوڑا اندر اند مت پورا ہوگی میں کیمک لئے بنائی ہوئی ہی چیزیں ابھی آپ نے گھن کا دیکھ بھی آگے بھی کچھ پڑھی ہیں چیزیں اس کے علاوہ اس کے اندر جانور وغیرہ بھی ہمارے رکھ ہوئے ہیں تو ل pilots گوینng see if there is something special ہے یہ تیک کرنی نہیں نے سائر پہ گار گاڑی سے بڑھی ہوئی ہے ایک سائر پہ 성 بلین بنا ہوئے پہلے پیسے لنے پر لوںتنے کے طریقے یہاں پہ تھوڑا سا ایک یہ جوابی نہیں دے رہا بھائی بڑا روس ساوام ہو رہا ہے یہ والا پینجرہ بھی خالی ہے یہ پتہ نہیں اس میں ریبٹس ہیں شاید یہ کیا سین ہے کچھ ایسی لگ رہا ہے جو بھی ہے اس کے اندر ہے ہاں ریبٹس ہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کور آگیا ہے یہ آگے بھی ریبٹی ہیں دوسری کسی قسم کے ہیں شاید اس لیے لگے لگے یہ دیکھیں یہاں پہ دو چار بکرییاں باندھی ہوئی ہیں جہاں پہ زو ختم ہو جاتا ہے ایک وہ کھڑی ہے ایک یہ ہے ادھر دو یہ آپ اس میں لڑ رہی ہیں بس یہ بکرییاں چار اور ہاں آگے یہاں پہ جو ہے نا یہ ایک پونی بھی ہے پونی مطلب کہ چھوٹا گھوڑا جس کو کہتے ہیں یہ چیک کریں اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا زو ختم خلاص ہو جاتا ہے یہ دو چھوٹے چھوٹی بجیز بھی یہاں پہ بند کی گئی ہیں یہ چیک کریں ہے صرف دو ہوئے 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 یہ تو دیکھیں نہیں ہم نے یہاں پہ تو دو چھوٹر مرک بھی ہیں آسٹریچیز حلو ہوئی ہلو 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 działa اس نے تھانگ مارنی ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ تھانگ تھانگ مارنے ہم دور ہو جائیں تو یہ ہے آسٹریچیز ہوئے 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 تو ہم باب хочешь جاندھے جی یہ ختم خاتم ہوگا ہے سب کچھ جو ایک تھا دیکھ لئے ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا خیر کوئی خواست جگہ مجھے تو پسند آئی نہیں ہے بس اسو تھی تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ